السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین میں آپ کا خادم ٹیپو سلطان آپ کی خدمت میں آذر ہوں ناظرین میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ پیس بنانے کا طریقہ دکھایا تھا جو کہ گاڑی کا کونہ ہے تو آج میں اس کے اندر فٹنگ لگانے کا آپ کو طریقہ دکھاؤں گا یہ جو پیس ہے یہ گاڑی کی سائیڈ کا کونہ ہے فرینڈ بمپر کا کونہ ہے تو اس کے اندر لوہے کی فٹنگ لگتی ہے ساری تو میں آپ کو وہ فٹنگ لگانے کا انشاءاللہ آئی طریقہ دکھاؤں گا اس پیس کو جب ہم نے فٹنگ لگانی ہے تو سب سے پہلے ہم اسے اس کے مولڈ کے اندر فٹ کریں گے جب مولڈ میں ہم اس کو دوبارہ فٹ کر کے لگائیں گے نا فٹنگ تو یہ بلکل صحیح فٹنگ آئے گی اس کی تو اس کی گلائی اس کی شیب میں فرق نہیں آئے گا دونوں پیس بیٹ گیا ہیں اب اس کے ہم پائپ گول کریں گے جو کہ ہم نے کٹنگ کی ہیں پائپ لگانے سے پہلے اچھی طرح صاف کر لیں اس کے اوپر آئیل لگا ہوتا ہے اگر آئیل لگا رہ گیا تو پھر جو کیمیکل ہے اس کے ساتھ پکڑ نہیں کرے گا جتنے پائپ ہیں سب کو اچھی طرح صاف کر لیں جیسا کہ یہ صاف ہو گیا یہ ہمارے پائپ جو ہیں الحمدللہ صاف ہو گیا ہے اب اس کی ہم گلائی کریں گے یہ گول بٹے کے اوپر اس کی گلائی ہوگی آپ کا جو پائپ ہے کم اس کم سولہ گیج کا ہونا چاہیے اور یہ پونی پونی سولہ گیج کا پائپ ہے یہ گلائی جو ہے نا پائپ کی جو کرنی ہوتی ہے نا وہ بینڈنگ والی گھوٹوں میں ہوتی ہے اس کی تو یہ ہم ہاتھ پہ اس کی گلائی کر رہے ہیں ہاتھ پہ گلائی کے بھی مختلف طریقے ہیں پائپ کو پائپ کو آپ کٹر سے تک دے کے بھی گلائی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمارا جو پائپ ہے یہ فٹنگ کے نیچے آ جانا ہے اس کے اوپر فائبر کے لیے لگ جانے اور یہ نظر نہیں آنا اگر اس کے اندر مومنی سے ڈینٹ بھی ہوئے تو محسوس نہیں ہوگا اس کے اندر ہمارا چکور فریم بنائے گا بنے گا جو کہ تین تین ان چھوڑ کے لگے گا جیسے ایک پیس یہ ہے ایک اس کی رائٹ لائے لیفٹ رائٹ اور اس کے اگل پگل لگے گا فریم کی گلائیاں ہو گئی ہیں اب اسے ہم ویلڈنگ کریں گے ان کے جو جوڑ ہیں اس کا سائز مکمل کریں گے نا دونوں سائیڈ سے کریں گے ناظرین یہ فریم ہمارا الحمدللہ تیار ہو چکا ہے اب یہ جو پائب ہے اس کے اوپر ہم لیر لگائیں گے میڈ کی دو دو لیریں کمس ہم لگائیں گے پائب کی جب آپ نے فٹنگ لگانی ہے تو اسے ڈائی کے اندر فٹ کر کے لگانا ہے چار انچی چوڑی ہم نے پٹیاں کاٹی ہیں کیونکہ ہمارا پائب جو ہے وہ پونی کا ہے پونی پونی چورس ہے پہلے میٹ کو گلہ کر لیں موسیقی گنگ ہماری دو لے رہے لگ گئی ہیں الحمدللہ دو لے رہے اس کے لیے کافی ہیں ناظرین یہ دیکھیں ہمارے الحمدللہ لیفٹ رائٹ جو کونے ہیں اس کو فٹنگ لگ گئی ہے یہ پائپ جو ہے اس کے اندر الحمدللہ فٹ ہو گیا اور یہ الحمدللہ یہاں سے نکلے گا نہیں اور یہ پیس ہمارا الحمدللہ بھی تیار ہو رہا ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک اور شیئر کریں آپ کا خادم ٹیپو سلطان السلام علیکم ورحمت اللہ